اس نے شارجہ بن مغیز کے اس آدمی کے موزی یحاوہ کا نام سنا تو وہ چونکھا مارکہ اہد کے بعد جب اہل قریش کی خوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان خالد اور کرمہ کے پاس آئی تھی جیسے اہد میں یہودیوں کو شکست ہوئے یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے تو یہ قریش کی شکست ہے یہ یہودیوں کی ناکامی ہے یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہم دردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں انہی دنوں خالد نے پہلی بار یحاوہ کو دیکھا تھا وہ اپنے کھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یحاوہ مل گئی یحاوہ کے مسکراہت نے اسے روک لیا میں تسلیم نہیں کر سکتی ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے یحاوہ نے کہا اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا خالدیوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یحاوہ کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے یحاوہ نے کہا تمہاری شکست ہماری شکست ہے اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو تلواروں برچیوں اور تیروں کی بچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یحاوہ کے مسکراہت کا مقابلہ نہیں کر سکا اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آسکیں گے خالد نے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے یحاوہ نے کہا عورت کا تبصم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھنا سکا یحاوہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبصم آ گیا یحاوہ آگے چل پڑی خالد اس سے دیکھتا رہا اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا یحاوہ رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی یحاوہ نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر گر کے لہرائیا اب جبکہ دو مسلمانوں کو نعلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دوکے میں لیا گیا ہے اور اس آدمی نے یحاوہ کا نام بھی لیا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یحاوہ نے وہ جادو کس طرح چلایا ہے اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں تین چار سرکردہ یہودی یحاوہ اور دو تین اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیس کے پاس چلے گئے یہ قبیلہ تھا تو جنگجو لیکن اس پر مسلمانوں کا روب کچھ اس طرح سے تاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادو کروں سے ڈرتے تھے اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یہودیوں نے اپنی زمین دوست کاروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا یہودی بڑے دانشمند تھے انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیس کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادو کر رہے ہیں اسے بہت کچھ کہا لیکن شارجہ بن مغیس نے اسلیم نہ کیا رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مغیس ان کی مہمانوں کی زیافت کا انتظام بھار کھلے آسمان تلے کیا ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی شارجہ بن مغیس اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی صفوف سا ملا دیا تھا پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعب دے دکھائے یوہاوہ نے اپنے حسن کا جادو چلایا اس کا ذریعہ ایک رکس بھی تھا جس میں یہ یہودنے نیم برہنہ تھی ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے یہودی اپنے سازندے ساتھ لے گئے تھے اگلے روز جب شارجہ بن مغیس کی آنکھ پھولی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا یہودنے بھی وہاں موجود تھیں ایک یہودی نے کہا ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں خالد کو بتایا گیا کہ ان چھے مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا اور شارجہ بن مغیس نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے خالد اپنے گھر گیا اپنے ایک آدمہ سے کہا کہ وہ یحاوہ یہودن کو بلا لائے یحاوہ اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں ہی کہیں بیٹھی تھی تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے خالد نے یحاوہ سے کہا اور مغیس کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا میری بات اور سے سنو خالد تم اپنے قبیلے کے نام اور جنگ جو ہو لیکن تم میں عقل کی کمی ہے دشمن کو مارنا ہے تلوار سے مارو اور اسے تیک ہی نظروں سے ہلاک کر دو تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے آج چار برس بعد جب وہ سہرہ میں تنہا جا رہا تھا تو یحاوہ کی باتیں ان سے یاد آ رہی تھی اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کی اپنے مفادات بھی ہیں البتہ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ یحاوہ جادو گرنی نہیں لیکن اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے خالد کا گھوڑا مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اس کے ذہن میں پھر قبیب بن عدی وزید بن دسنہ آ گئے لوگ ان کی بولیاں بٹھ بٹھ کر دے رہے تھے آخر سودہ ہو گیا اور قریش کے دو آدمیوں نے انہیں بھوت سے سونے کے ویسے خرید لیا یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو صفیان کے پاس لے گئے ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان دو آدمیوں کو اس لئے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو اہد میں مارے گئے انہیں خریدنے والوں نے کہا ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ قریش کے سرداروں سالار ہیں ہاں ابو صفیان نے کہا مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے ان دو مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو لیکن مجھے یاد آگیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزہ اور حبل کا مقدس مہینہ ہے یہ مہینہ ختم ہو لینے دو اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبو کے ساتھ باندینا اور مجھے بلا لینا خالد نے جب ابو صفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا خالد نے ابو صفیان سے کہا ہم دگنی اور دگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ دو مسلمانوں کو دھوکے سے ہنلا کر ان کا خون بہایا جائے ابو صفیان کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی تین چارہ عورتیں تھیں کہ آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہلِ قریش اب عورتوں کی آر میں بیٹھ گئے ہیں اپنے قریب سمجھتے تھے تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بول رہے ہو کہ اب بھی ہمارے دشمن ہیں اگر تم انہیں ازاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنہ سونا لے اور ان دونوں کو لے جاؤ نہیں پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی یہ ابو صفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی اس نے غصے سے لرستی ہوئی آواز میں کہا حمزہ کا کلیجہ چوبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لارکھ ہو گئے تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی ابو صفیان خالد نے کہا اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یہ بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو ہند کی آواز آئی تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر مو مانگا فیدیا دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے نعاشنا ہو خالد نے ابو صفیان کی طرف دیکھا ابو صفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہو جلال اور ایک جنگجیو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خواند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی ہاں خالد ابو صفیان نے کہا جس کے دل پر چھوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں کسی کو اپنا دشمن کہنا وہ کچھ اور بات ہے لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کرتے تم جاؤ خالد ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و خرم پر چھوڑ دو خالد خاموشی سے واپس چلا گیا پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھموں کے ساتھ خبیب اور زیاد بندے کھڑے تھے تماشائیوں کا چیختہ چلاتا ہوا حجوم اکٹھا ہو گیا تھا ادھر سے ابو صفیان اور ہند کھوڑوں پر سوار حجوم میں داخل ہوئے